موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں سب کا خیال لکھیں بطور خاص اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں آپ تک پہنچائے جائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال دیکھتے ہیں جو ویڈیو میں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی دوسرا سورت پڑھتے ہیں تو کیا ایک روکو تک پڑھنا مکمل جروری ہے یا پھر ہم دو تین آیت پڑھ کے ہی روکو میں چلے جائے اس کے بارے میں تھوڑا وجہات کر دیجئے کیونکہ ایک روکو تک میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سے کوئی سورہ پڑھوں جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں یہ سورہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کا روکو کیا ہے لنبا تک ہے اتنا مجھے یاد بھی نہیں ہے دو تین آیت اس میں سے مجھے یاد ہے تو کیا اس طرح آپ تھوڑا وجہات کر دے کہ ایک روکو تک پڑھنا پورا مکمل جروری ہے یا دو تین آیتی پڑھ لیں تو کافی ہے نزاک اللہ حفظ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب میں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتح کے بعد ہم کو قرآنی آیات پڑھنی ہے تو کیا ایک روکو پورا پڑھنا ضروری ہے یا دو تین آیات ہی اگر ہم پڑھنے تو کافی ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں یہ جو روکو وغیرہ کی باتیں ہیں یہ سب بات کے لوگوں نے بنائی ہیں قرآن میں پہلے روکو کو نہیں تھا یہ لوگوں نے بعد میں اس کی ایک حد بندی کی ہے کہ اتنا ایک روکو ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ سورہ فاتح کے بعد باقی کچھ اور پڑھنا یہ مسنون ہے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتح پر ہی اکتفا کرے تو ابھی اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں صرف یہ جو سورہ فاتح نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتح کے علاوہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس لئے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا روکو نہیں پڑھا تو بھائی پورا روکو تو جانے دیجئے آپ سری سے کچھ بھی نہ پڑھیں سورہ فاتح کے بعد تو بھی آپ کرکت ہو جائے گی اب رہی بات یہ ہے کہ سورہ فاتح کے بعد اگر ہم کو پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا چاہیے ایک آیت دو آیت ایک روکو کتنا پڑھنا چاہیے تو دیکھیں سورہ فاتح کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے البتہ کم سے کم اتنے الفاظ ہونے چاہیے جن سے ایک مفہوم آپ کے سامنے آتا ہو اب وہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو بلکہ آیت کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو ایک صحیح روایت ہے غالباً صحیح مسلم مگرہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد ایک آیت تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد دوسری آیت آپ نے پڑھی وہ آیت ایک ایک آیت تھی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی ایک آیت بھی نماز میں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتح کے بعد ایک آیت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن وہ آیت اپنے مفہوم میں واضح ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی ایک ٹکڑے کی شکل میں آیت ہے جیسے مدہام مطان یہ بھی ایک آیت ہے اب یہ کوئی پڑھت ہے اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے کم سے کم اتنے پڑھنا چاہیے جتنے سے ایک مفہوم واضح ہوتا ہو اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں اس نے یاد کی ہیں یہ ان کا کیا معنی مفہوم ہے یا پھر ایک کی کم سے کم ترجمہ دیکھیں کہ اتنے میں یہ بات واضح ہو رہی کی نہیں واضح ہو رہی ہے تو اسے پڑھنا چاہیے اور بات واضح نہیں ہو رہی ہے تو اسے صرف ایک آیت پر اقتفا نہیں کرنا چاہیے اور بھی آیات اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ بات واضح ہو جائے خلاصہ یہ ہے آپ کا جو اصل یہ پوچھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پورا رکو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے تو رکو اگر ہے کہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لئے اگر سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ ایک آیت پڑھنا چاہتے تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم واضح ہو تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی سخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا کیکہ جروری رہے گا اور ایک سوال اس میں ساتھ میں جڑا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کا نکاح بھی ہوگا دوسری اسلامی طور سے یا جو پہلے ان کے شادی ہو چکی تھی وہ ہی ہوکے ہوگی جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے انہوں نے دو بات پوچھی ہے دو سوال ہے ان کے سوال میں ایک یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کے لئے حقیقہ کرنا ضروری ہے تو دیکھئے جہاں تک کہ یہ سوال ہے تو یہ ضروری بالکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ملتا ہے کہ جو جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے رہے ان سب پر یہ پابندی لگائی گی ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ نہیں آپ لوگ اپنا حقیقہ کیجئے تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان کو حقیقہ کا پابند کیا گیا ہو ایسا حکم دیا گیا ہو کہ تم حقیقہ کرو تو چونکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اس لئے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو وہ حقیقہ کرے وہ اس کا مکلف نہیں ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی جو پہلے مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا اب ان کا نکاہ دوبارہ کرائے جائے گا یا وہی ان کا پرانا جو شادی کا مسئلہ تھا وہ باقی رہے گا تو دیکھیں اس کے بارے میں باقیدہ صحیح حدیث موجود ہے ہماری جو کتاب طلاق کے موضوع پر اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اور عورت دونوں شادی شدہ ہیں کسی اور مذہب کے ہیں وہ ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں یا تھوڑا آگے پیچھے دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پرانے نکاہ پر ہی اسلام میں رہ سکتے ہیں ان کو نئے سرے سے نکاہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں حدیث بہت ہی کیلئر ہے اس لئے اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو دوبارہ ان کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پرانے نکاہ پر ہی باقی رہیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضرت میرا سوال ہے کھانا کھاتے ٹیم میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا منع ہے کیا اور وضو کرتے ٹیم میں بھی سوال جزاکم اللہ خیر کھانا کھاتے وقت کیا سلام کرنا سلام کا جواب دینا منع ہے اور ساتھی بھائی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کی وضو کرتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا منع ہے کی نہیں تو دیکھیں ان دونوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا اور کھانا کھاتے وقت کسی نے سلام کر لیا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ مشہور کر دیگی لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری معلومات میں ایسی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کتب ستہ میں جو مشہور حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جن میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا اور وہ بندہ جواب نہ دے یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے بنایا کہاں سے ایجاد کیا کہاں سے یہ لائے اس کا کوئی نامو نشان نہیں ہے احادیث کی کتب میں میری معلومات کی حد تک کوئی نامو نشان نہیں ہے اگر کسی کو ملے ایسی کوئی ضعیف روایت بھی تو ہمیں پہلی فرصت میں آگائے کرے اللہ اس کو جزائے خیر دے ساتھ نے اپنے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام کر سکتے کی نہیں اور وہ جواب دے سکتا کی نہیں تو دیکھیں یہ معاملہ بھی پہلے معاملے ہی کی طرح سے ہے کیونکہ وضو سے متعلق بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اللہ اکنس نے کہا ہو کہ کوئی وضو کرتا اس کو سلام نہ کرو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی اور نہ وضو کرنے والے کو پابند کیا گیا ہے کہ تم جب تک وضو کرو گے جواب نہیں دے سکتے ہو تو چاہے کھانا کھانے کا مسئلہ ہو یا وضو کرنے کا مسئلہ ہو اس بیچ میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ بلکل معیوب بات نہیں ہے بلکل منع نہیں ہے اس لئے آدمی سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سر میرا نام دستی جی رہے میں ابھی قطر میں ہوں اور جب میرا اور میری بی بی کا جھگڑا ہوا تھا تو ہم لوگ کا جھگڑا بھوٹ ہو گیا تھا جب جھگڑا ہوا تو میں نے اس کو بول دیا تھا کہ میرا اور تیرا تعلق ختم تیرا اور میرا نگاہ ختم اور تو ابھی آجاد ہے تو کچھ بھی کر سکتی یہ سب ٹیمپے میرے کو معلوم نہیں تھا یہ سب ٹیمپے میری دل کی نیت نہیں تھی اور جب میں نے جب تین بار طلاق بھی بولا تو میرے کو وہ جلہن میں نہیں تھا کہ دل میں نیت ہونی چاہیے یہ کچھ میں نے صرف وہ الفاظ آدھا کیا طلاق 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 کر کے جب میں اس سے بات کر رہا تھا دوسری لیکن اس ٹیمپے میرے موں میں آ گیا طلاق 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 کر کے بس یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں قطر سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ کچھ سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ آج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ہمارا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور یہ صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میری نیت نہیں تھی تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ طلاق کے الفاظ سے طلاق دینا یہ طلاق سری ہے اور طلاق سری میں نیت نہیں دیکھی جاتی ہے اکثر حالات میں بعض حالات میں نیت دیکھے جائے گی بعض حالات میں نیت نہیں دیکھے جائے گی یہ اصل میں لین دین کے معاملے جیسا ہے بے کے معاملے جیسا ہے طلاق دینا تو بے کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں ایک آدمی نے سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کیا ہے یا ایک کام کو مکمل کر دیا کوئی چیز بیشنا تھا اور اس کا مرالہ مکمل ہو چکا ہے جیسے ہمارے پاس کوئی ایک موبائل ہے اور ہم اپنے کسی دوست سے کہیں کہ اس کو میں دسزار میں بیش رہا ہوں یہ موبائل لے لو اور دسزار مجھے دے دو اب وہ موبائل آپ نے دے دیا اور دسزار لے لیا تو اب دو دن کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں میں وہ مزاگ کر رہا تھا اس لئے یہ پیسہ لو موبائل لے آپس کرو یہ بعد میں وہ ایسا نہیں بل سکتا ہے بیشنے والا بعد میں اس کا وہ مختار نہیں رہ جائے گا اس کے اختیارات نہیں رہ جائیں گے اگر وہ بعد میں بولتا ہے کہ میری نیت یہ تھی تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقود کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے جو اقود کا معاملہ ہوتا ہے جیسے یہ موبائل بیشنے والی مثال دی میں نے اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا آپ لاکھ چلنا ہے کہ نہیں میرا مقصد بیتنا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ تو اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ جب ختم ہو چکے یعنی اس کا پروسیزر گزر چکا ہے تو اب نیت پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں البتہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں نیت کی بات کہی جائے گی مثال کے طور پر ایک بندے کو پکڑ کر کے اور گن پوائنٹ پر زبردستی اس سے طلاق دلوائی گئی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ جو جبر ہوا ہے اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے اس کی نیت شامل نہیں ہے لوگوں نے دباؤ ڈال کے جبجتی طلاق دلوائی دیا ہے تو ایسے معاملات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کی نیت نہیں ہے اس کا ارادہ نہیں ہے اس کا قصد نہیں ہے اس لئے یہ طلاق نہیں مانی جائے گی لیکن آپ جو اپنا معاملہ بتا رہے ہیں وہ مختلف ہے اگر آپ کی بی بی اس ٹائم طلاق رسیو کرنے کی کنڈیشن میں ہے اور آپ یہ طلاق بول چکے ہیں سارا معاملہ ادا کر چکے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نیت نہیں تھی کیونکہ شروع ہی میں آپ نے معاملہ پورا ختم کر دیا ہے معاملہ پورا فنیش ہو چکا ہے اس لئے اب بعد میں آپ نیت کی بات نہیں کر سکتے تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو اپنی بی بی کو طلاق دی ہے آپ پتہ کریں کہ بی بی کس کنڈیشن میں تھی اگر وہ پاک تھی طلاق رسیو کرنے کی کنڈیشن میں تھی تو یہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کر چکے ہیں اب نیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بعد میں اور نیت کا جہاں جس پائنٹ پر اعتبار ہو سکتا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے تو اس صورت میں اگر عورت گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی ہے تو کیا یہ گھر کا ماحول ایسا صحیح رہے گا مسلم اور آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ بچے بھی عید بھی منائے اگر اور کرسمس بھی منائے تو بچوں کا وہ جو اسلام ہے وہ قبول ہوگا اور وہ جو عورت گھر میں شرک کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے تو کیا وہ ایسا گھر کا ماحول صحیح رہے گا تو اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے وہ بتائیے کیونکہ نکاح تو جائز ہے لیکن جو گھر کا جو ماحول ہے وہ پورا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے وہ مجھے بتائیے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اہلِ کتاب سے شادی جائز ہے عیسائی عورت سے شادی جائز ہے لیکن مشکل یہ ہے یہ خود کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مشکل یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر عیسائی عورت گھر میں آئے گی تو ہو سکتا وہ شرک کرے اور پھر بچے بھی اسی شرک میں مطلع ہو جائیں تو اس بارے میں کیا کہنا ہے برحال بھائی صاحب نے تو تسلیمی کیا ہے ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عیسائی عورت سے شادی جائز ہے کی نہیں لیکن یہ مسئلہ کا حل پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ عیسائی عورت سے آدمی نے شادی کر لیا اور وہ آکے بدپرستی کر رہی ہے یا عیسائی علیہ السلام کی تصویر بنا کے اس کو پوجھ رہی ہے بچے بھی ایسا کر رہے ہیں تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اسلام میں عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو آپ جو اندیشیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے کوئی نہیں کرتا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی لڑکی جانے دیں خود مسلمانوں میں بھی رشتہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں ان کی دینی پوجیشن کیا ہے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ سے اس نے فرمایا کہ چار چیزوں کے وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے اور آپ نے کہا فضفر بزات الدین کہ تم دیندار عورت کو ترجید ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجید دینی کی بات کہی ہے عیسائیوں نے خود مسلمانوں میں تو مسلمانوں میں فضفر بزات الدین کی تعلیم دی گئی کہ ایسی عورت کو شادی کے لئے چنا جائے جو دیندار ہو تو میرے بھائی عیسائی تو بہت دور کی بات ہے اگر دیندار عورت نہیں ہے گرچہ مسلمان ہے تو اس سے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے دیندار سے شادی کرنا چاہیے اور ایک تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ شاید آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر عیسائی عورت سے شادی ہوئی تو وہ بچے ماں کے تابع ہوں گے ماں جیسے کہے گی جیسا کرے گی تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر کسی آدمی نے عیسائی عورت سے شادی کیا تو اس کے بچے اس شوہر کے مانے جائیں گے اور اس کے بچے شوہر کے مذہب پر ہوں گے یہ بچے ماں کے مذہب میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان کے بچے ہیں باپ کا اختیار اس پر چلے گا تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عیسائی عورت ہوگی تو بچے بھی وہ سب کریں گے تو بچے کاپی کر سکتے ہیں لیکن یہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ عیسائی ہیں یہ بچے اپنے باپ کے تابع ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو غیر مسلم نہیں مانا جاتا ہے تو ایک عورت غیر مسلم ہو سکتی ہے عیسائی ہو سکتی ہے بچے عیسائی نہیں ہو سکتے ہیں بچے مسلمان ہی رہیں گے اپنے باپ کے دین پر ہی رہیں گے اس لئے یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے خلاصے کلام یہ کہ عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ مسلمان عورتوں سے شادی کی جائے بلکہ مسلمانوں میں بھی بہتر وہ عورت تھے جو دیندار ہو جیسا کہ اللہ کے مرحبہ نے بیان فرمایا تو یہ آپ کے سوال پر تفصیلات تھی امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آئیسو نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوالوں جو آپ کے جو بھی اصول و ضوابیت ہیں سب کا پاس و خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح عادیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ہیلتھ انشارنس کمپنی میں کام کرتا ہوں ای میل ڈپارٹمنٹ میں ایز ایک کسٹمر سروس ایکزیکیٹیو تو میرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر پالیسی لیتا ہے ہماری کمپنی سے تو اس کو کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے چاہے پالیسی کے ریلیٹڈ چاہے اس کے کلیم کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمیں میل کرتے ہیں اور میل کے دورہ ہمیں جواب دیتے ہیں تو ان کی جو بھی کوئیری ہوتی ہے اس کا آنسر کرتے ہیں کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو ریزولف کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے چونکہ یہ ہیلتھ انشارنس کمپنی ہے میڈیکل ایم کمپنی ہے جس میں ہم کیسلیز یا ریمبرشمنٹ سرویج دیتے ہیں تو یہ کام جائز ہے کہ نا جائز ہے بس میں اتنی جان کا ریزار چاہتے ہیں یہ ہمارے بائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے سوال آپ کے سامنے ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سود سے جڑا ہوا ہے اس لئے آپ یہ سب کام بلکل نہیں کر سکتے ہیں تو سود کے تعلق سے اللہ کیلئے رہوازے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر سود سے جڑا تو اس پر اللہ کی لانت ہو سود کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو یا سودی معاملات پر گواہی دینے والا ہو یا سودی معاملات کو درج کرنے والا ہو لکھنے والا ہو ان سارے لوگوں پر اللہ نے لانت بھیجیے اس لئے آپ جہاں کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہاں بھی معاملہ ہی ہوگا اس لئے آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جہاں سود کے ساتھ یا سود کھوروں کے ساتھ تعاون کی کوئی شکل بنتی ہے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے ان کا معاملہ بلکل الگ ہونا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں سے بہت دوری بنا کے رکھنے چاہیے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ عام طور پر عیدگاہ میں نماز نفلی نماز پڑھنا کیسا ہے جیسے کہ عام طور پر عید اور بقریت چھوڑ کر ایسے عام طور پر اگر کوئی عیدگاہ جاتا ہے اور اس کا مند کرتا ہے کہ وہ دورخات نفل نماز پڑھے تو ایسی سیچویشن میں نفلی نماز عیدگاہ کے اندر ادا کرنا یا اسی طرح اگر فرج نمازیں چھوڑ جاتی ہیں اور وہ عیدگاہ میں پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عیدگاہ میں عید کی دن کوئی نفل نماز نہیں ہے تو عیدگاہ میں اگر کوئی آتا ہے عید کے علاوہ تو کیا اس کا دل کہتا ہے نماز پڑھے تو کیا پڑھ سکتا ہے تو دیکھئے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ تحق کرنا ہوگا کہ وہ جو دورکت پڑھنا چاہتا ہے وہ کس نیت سے پڑھنا چاہتا ہے کیا ہے اس کے ذہن میں کیا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے مساجد میں جاتے ہیں تو تحیط المسجد ہوتی ہے تو ہم جو ہے یہاں عیدگاہ آگئے ہیں تو یہاں بھی تحیط المسجد ہونی چاہیے تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ دورکت پڑھنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھیں گے تو غلط کیونکہ یہ عیدگاہ مسجد نہیں ہے اس لئے عیدگاہ پر مساجد کے آکامات لاغو نہیں ہوں گے بھائی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کسی کے نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز عیدگاہ میں پڑھ سکتا کی نہیں بلکل پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں عیدگاہ میں بلکل چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے کسی بھی چپے میں جا کے وہ پڑھ سکتا ہے جہاں بھی اس کو موقع ملے اب کسی دن عیدگاہ میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں پہ موقع ملا کہ نماز چھوٹ گئی تھی اور اس کو پورا کرنا ہے تو عیدگاہ میں اگر اس نے پورا کر لیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا عیدگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے اگر کوئی شخص قرآن کی توہین کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک عام انسان یا ایک عام ایمان والا کیا کر سکتا ہے آپ اس کا جواب قرآن وسلم سے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نسم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ ایک اہم چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شاتم رسول کی جو سزا ہے وہ حاکم وقت ہی دے گا یعنی اگر اسلام حکومت ہے تو حاکم وقت جو ہے تیہ کرے گا کہ شاتم رسول کی کیا سزا ہے وہ اپنی ثوابیت سے کوئی سزا تیہ کرے گا تو اس طرح کی جو سزا ہے حدود والی تو وہ صرف اسلامی حکومت کے تحتی ہو سکتی یعنی اسلامی حکومت ہی حد نافذ کر سکتی لیکن اگر ہم اقلیت میں ہیں یا کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی ہماری نبی کی شان میں بستاکھی کرتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے لئے صحیح مسلم میں حدیث ہے من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فا اللم یسات فبلسانی فا اللم یسات فبقلبہ وزالکہ ازفال ایمان تو ایمان کا تین درجہ بتایا اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے منکر کو روک دو تو اگر ایک عام آدمی ہے اسلامی حکومت میں نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھ جانا اس کے لئے بہتر ہوگا اور یہ جو فتنہ فیل آ رہا ہے اس کو روک دے گا تو اگر وہ ہاتھ اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے گا مثال کے طور پر اس کے ماتحتوں میں اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہوں جو اس طرح کیا کام کرتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا اس پر کنٹرول ہوگا یہ ان کو مار بھی سکتا ہے ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے تو ایسی صورتحال ہے تو ایک عام آدمی کنٹرول کر سکتا ہے آٹھ سکتا ہے مطلب وہاں وہاں جہاں جہاں اس کے اختیارات ہیں جہاں لوگ اس کے ماں تحت ہیں تو اگر ماں تحت لوگ ہیں تو بول سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی بول سکتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس اتنی ہمت ہے تو بول سکتا ہے لیکن اگر یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے اس کو منا کریں اس کو اور اگر کسی کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں یعنی وہ نہ تو ہاتھ استعمال کر سکتا ہے نہ زبان استعمال کر سکتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو کیسے کنٹرول کرے گا تو ظاہر ہے کہ حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس پر عمل کرے گا کہ فابقل بھی وہ اپنے دل میں برا جانے گا تو اگر ہاتھ سے بھی استلاح کی طاقت نہیں ہے زبان سے بھی استلاح کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے گا تو یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں درجات بتائے گئے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی بھی برائی کو مٹانا چاہتا ہے تو اس کے درجات کیا تو پہلا درجہ کی ہاتھ استعمال کرے ہاتھ نہیں تو زبان استعمال کرے اور زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے تو اپنے دل میں کم سے کم برا جانے تو ان درجات میں سے جو بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے وہ ایسے لوگ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے لیکن ایک آخری باتی ہے کہ اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اس طرح کی خبر اور اس طرح کی باتوں کو بہت زیادہ نشد نہیں کرنا چاہیے پھیلانا چاہیے کسی نے بھی اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ کہی دیا کوئی بات لکھ دی تو بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں ادھر ادھر نشد کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس بندے کو سزا نہیں دے سکتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کاروائی کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تو کرو کہ یہ ساری چیزیں پھیلاؤ مت پھیلانا نہیں چاہیے دیکھیں اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوی گستاخی کرنے والے پہلے بھی بہت لوگ تھے لیکن کیا گستاخی کرتے تھے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں کیوں ان چیزوں کو محفوظ کرتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں تو یہ کیا کسی نے گستاخی کیے اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کو چھپانا چاہیے یہاں جو گستاخی رسول ہے اس کے ساتھ نہیں مرنا چاہیے لیکن جو اس کی گستاخی ہے اس کی جو بات ہے اس کے جو بول ہے اس کے جو تحریر ہے ان کو مسلمان اپنی طرف سے نشت کریں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ چند وضاعتیں تھی آپ کے سوال پر امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ڈی پی اپنے پروفائل میں رکھ سکتے ہیں فیس بھوک وغیرہ پر یا کہیں پر کوئی پروفائل ہوتی ہے تو اس میں شاید یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم اللہ اکھین وآلہ وسلم کا نام لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں جہاں تک نام لکھنے کی بات لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اکھین وآلہ وسلم کا نام کہیں پر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ایکاؤنٹ بنا دیں کوئی فیس بک آئی ڈی بنا دیں اور اس کو آپ استعمال کریں تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کا اپنا نام ہو وہی محمد نام آپ کا ہے تو بنا دیکھوئے مسئلہ نہیں لیکن آپ ایسا آئی ڈی بنا دیں اللہ کے رسول رسول اللہ اور پھر اس سے آپ وہ آئی ڈی چلائیں تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے اگر آپ سے نام لکھنا چاہتے ہیں محمد لکھنا چاہتے ہیں کہیں پہ تو لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کی نام سے رسول پیغمبر کے نام سے کوئی آئی ڈی کوئی پروفائل ایسا سب نہیں بنانا چاہتے ہیں امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سونا گریوی رکھا ہے کیا اس پر زکاة فرض ہے تو دیکھیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ سونا گریوی رکھا ہے کیا اس پر زکاة فرض ہے گریوی کے مطلب کسی سے انہوں نے کرد لیا ہے اور یہ سونا لے جا کے اس کے پاس رکھا ہوا تو دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی سامان گریوی رکھا اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکاة فرض ہے آپ کو زکاة دینے پڑے گی کیونکہ جو چیز گریوی رکھی ہوئی ہے ہم اس کے پورے مالک ہوتے ہیں مکمل طور سے ہماری ملکیت ثابت ہوتی تو جس مال پر بھی ہماری ملکیت ثابت ہے اس مال میں ہم کو زکاة دینا پڑے گا تو آپ نے جو کہا سونا تو سونا اگر بطور رہن کہیں آپ نے رکھا ہے تو چونکہ وہ آپ کا ہے آپ کی ملکیت تھے اس لئے آپ کو ہر حال میں اس سے زکاة نکالنی ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا دوران روزہ ہیز آ جائے تو کیا باقیہ دن کھا پی سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں یعنی دن میں کسی عورت کو ہیز آ گیا یعنی فجر میں اس نے سہری کی روزہ شٹارٹ کیا لیکن دن کے وقت اس کو ہیز آیا یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہیز آئے گا تو روزہ فاسد دے جائے گا تو ہے کہ کیا باقیہ دن کھا پی سکتے ہیں تو دیکھئے باقیہ دن وہ کھانے پینے سے اگر یہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا آدھا روزہ ہوا ہے آدھا اور کمپیٹ کر دیں تب تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ روزہ ہے ہی نہیں ہے اس کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے ہے اس کی حالت میں قدعن روزہ نہیں ہوتا ہے تو اگر آدھا دن تک کسی عورت نے روزہ رکھا ہے آدھے دن کے بعد اس کو ہیز آیا تو اب باقیہ آدھا دن بھلے وہ کھانے پینے سے رکھے رہے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا روزہ اس کا پر بحث کی ہے کہ آدھے دن کے بعد وہ کھانے پینے سے رکھی رہے اور لوگوں کی طرح سے یعنی روزہ تو اس کا نہیں مانا جائے گا لیکن روزہ نہ مانتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو روکے رکھے کھانے پینے سے یا وہ کھا پی سکتی ہے تو دیکھیں اس میں صحیح بات ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے جب وہ روزہ نہیں ہے تو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتی ہے اور بالخصوص جبکہ کہ اس کو بعد میں روزے رکھنے بھی ہیں یہ حیث میں جو اس کے روزے خراب ہو رہے ہیں بعد میں اس کو یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھا پی نہیں سکتی ہے البتہ اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کھائیں پیئیں تاکہ ان کی ایک عادت بنی روزہ رکھنے کی تو ایسا کوئی عورت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ان کے سامنے نہ کھائیں کہیں سے جا کے چھپکے سے وہ کھا لے کیونکہ وہ روزہ نہیں ہے تو کوئی عورت کی بات نہیں ہے خلاصہ یہ کہ اگر دن میں حیث آ گیا تو اس کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اب دوبارہ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ کھا بھی سکتی ہیں اس میں کوئی عورت کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت پر ختم ہو چکا ہے ہم انہی سوالات پر اور ان کے جوابات پر اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر آپ سوال بھیسکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں سوال پوچھتے ہوئے سوال جو آپ کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں سب کا پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص دھیان لے آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے اب اسی پر ہم اتفاہ کرتے ہیں دیجئے ہمیں اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں